بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اس میں ایک کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اب ہم اس کو لائٹ سا براؤن کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جاؤں گی کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی سیم بنے یہ بہت ہی آسان اور ہیلڈی ہے یہ پیاز ہمارا لائٹ سا براؤن ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ تقریباً دو چمچ کے قریب ہے اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں براؤن کر لیں گے پھر درائی سپائسز ڈالیں گے یہ مارا درک لیسن کا پیسٹ وہ لائٹ سا براؤن ہو گیا اب میں اس میں ڈرائی سپائسز ڈالوں گی 2 ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں نمک ڈالا ہے 2 ٹی سپون میں نے تھنیا پاؤڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس میں ہلڈی پاؤڈر ڈالا ہے 3 ٹی سپون میں نے اس میں سوٹھ میرچ کے ڈال لیے اب ہم اس میں یہ ریڈ کلر کا میڈیم سائز کا ٹماٹر تھا 3 سے 4 ہری ملچیں وہ میں نے اس میں کٹ کے ڈال لیے تھوڑا سامس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور جلے نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان زہمتیں نیمتیں اور برکتیں جو انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے جس میں ہمارے گھروں میں ہمیں عطا کی دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے مسالے کی بھونائی اچھے سے کیا کریں کیونکہ اسی سے ہمارے سالن کا جو ہے پیسٹ اچھا آتا ہے اب ہم اس میں چھلڑم جالیں گے جو کہ میں نے دو کلو لے کر اچھے سے واش کر کے بوائل کر لیا لیکن اس کا پانی جو تھا وہ اسی کے اندر ڈرائ کر لیا ہے اس کو میں نے سٹین نہیں کیا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ہم اس طرح میکس کر لیں گے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے یہ جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ بھی جبردست ہے آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے تقریباً میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ اس کا یہ اس کے اندر تھوڑا بہت موسٹر ہے یہ اس کا ہم ہمیں ڈرائ کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری اللہ کی شان ذہن سے نمتے اور برکتیں جو اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں اور ہمارے گھروں میں ہمیں ہمیں ہر وقت اپنے اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے اس کا اور یہ دیکھنے میں جتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اتنا ہی یہ کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ اور گوائل چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دھنیا کی ایک گھٹھی میں نے بارکس کٹ لی ہے اور وہ اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر اور زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ضرور یہ ریسٹی اس طریقے سے بنائیے گا اور پھر کھا کر بتائیے گا کہ کیسے بنیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیاں بھانٹیں ہستے مسکولاتے رہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنا خصوصی کرم فرمائے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ